لیکن کیا معاملہ صرف ایک سکول تک ٹھہرا ہوا ہے؟ کتے نہیں اس پورے گھٹنا کرم کو آپ یونیورسلی سمجھنے کی کوشش کریے کہ دراصل یہ ٹیرر کا نیا ٹارگٹ ہے دوہزار پچاس جب علپور یاد دلاتے ہیں آئیسس کے آتنگ کی موڈیول سے جڑے تین سندگدھوں کی گرفتاری کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے مئی کے آخر میں یہاں دبش اینائیہ نے دھی اس کے بعد سے جو کھلا سے ہو رہے ہیں وہ صرف سنسکار دھانی کے لیے سنسنی والے نہیں ہیں وہ پورے دیش کے لیے ہیں دیش کو اسلامی راستر بنانے کی سازش کی طرف اشارے مل رہے ہیں ریپورٹ دیکھئے جبل پر میں آئیس آئیس کے آتنگ کی موڈیول کو لے کر لگاتار بڑے کھلا سے ہو رہے ہیں ہر کھلا سے حیران کر دینے والا ہے یہ آتنگ کی دوزار پچاس تک دیش کو مسلم راشتر بنانے کی یوجنا پر کام کر رہے تھے اور اس کے لیے لف جہاد کو انہوں نے ہتھیار بنایا تھا آتنگ کیوں سے برامت ہارڈ ڈسک اور موبائل سے اس کا خلاصہ ہوا ہے ان کی ساجش ہندو لڑکیوں کو پریم جال پہ فسا کر درمانتران کرانی کی تھی گرفتار آتنگ کیوں کی ہارڈ ڈسک اور موبائل سے یہ خلاصہ ہوا ہے نائی نے ستائیس مائی کو جبل پور کے تین جگہوں پر چھاپی ماری کی تھی اور تین سندگ دارتنگ کیوں کو گرفتار کیا تھا پوچھتا جن پتا چلا ہے کہ ان کے تار آئیس آئیس سے جڑے تھے ایسے کئی دستاویج ملے ہیں جو اس بات کی اور اشارہ کر رہے ہیں لف جہاد کی اس ساجش کو ایم پی میں لگاتار انجام دیا جا رہا ہے پردیش بھر سے لگاتار ایسے ماملے سامنی آ رہے ہیں ان دور میں ایک سپتہ میں لف جہاد کے چار ماملے سامنی آئے ہیں پردیش کے اور بھی زلوں سے لف جہاد کے ماملے سامنی آئے ہیں ہر بار طریقہ ایسا ہوتا ہے نام بدل کر پہلے ہندو لڑکیوں سے جان پہچان پردوستی اور پیار کا ڈھونگ رچنا اس کے بعد اور دھرم پریورتن کا دبا تکوینج میں کل ایک رپورٹ ہوئی تھی جس پر سے پولیس نے پکڑ پنجیبت کیا ہے پریادیہ دوارہ بتائی دیا کہ لالا عرف عرباز نام کا وقتی ہے جو پہلے اس کے ساتھ جہاں یہ کھریداری کرنے گئی تھی وہاں پر ملا تھا اور پہلے اس نے دوستی کی اس کے بعد پھر اس کو دھمکایا ڈرائے دھمکایا اور یہ بات بھی چپائی کہ وہ مسلم دھرم کا ہے اور اس کو دھوستی کی اور دھوستی کرنے کے بعد میں شادی کرنے کے لیے بھی دھمکایا پولیس نے اس پر پکڑ پنجیبت کر لیا ہے اور آروپی کو بھی کرتار کر لیا ہے آگے اس میں بے بیشنا کی جائے آئی ایس آئی ایس سلکر ہجبوت تحریر تک اپنے منصوبوں کو انجام دینے کے لیے لف جہاد اور دھرمان تلوڑ کو ہتھیار بنا رکھے ہیں ان کے نشانے پر ایم پی بھی ہے اور اب ان کے پلان دوزار پچاس کے کھلاسے کے بعد سرکار سلکر سرکش ایجنسیاں الٹ ہو گئی ہیں پوان پٹے نیو سیٹین جبلپور پوان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پوان ٹیرر کا جبلپور کنیکشن اور یہ چنتہ کی بات بہت شارٹ میں بلکل یہ جس طرح سے ٹیرر کا کنیکشن نکلا ہے اور جو ایک بڑی جانکاریاں سامنے نکل کر کے آئی ہیں کہ دوہزار پچاس تک ہندو راشتر بنانے کے لیے جو موڈیول کام کر رہا تھا اس سے ان کے تار جڑے ہوئے ہیں اور اس سے بھی بڑی بات جو نکل کر آئی ہے تاجی اگر بات کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ جبلپور پولیس اور خوفیہ ایجنسیاں جبلپور پولیس کی انٹیلیجنس اس کو کوئی کسی کو کوئی بھنک تک نہیں تھی این آئیے آ کر یہاں پر کاریوائی کرتی ہے لیکن پولیس کو بھنک بھی نہیں لگتی ہے اور نہ ہی پولیس کے پاس اس کے کوئی پرمان تھے نہ ہی کوئی ایسی انپورٹ تھا تو یہ کہیں نہ کہیں جلا پولیس کی لاپرواہی بھی ہے فیلحال این آئیے جانچ کر رہی ہے جس پر جو جانکاری اور تتھے سامنے آ رہے ہیں ان کا وشلیشن کیا جا رہا ہے اس کے اور بھی لوگوں کے جڑے ہونے کی جانکاری سامنے آ رہے ہیں اور پولن جس طرف وشارہ کر رہے ہیں جس لاپرواہی کی طرف پیچ دراصل سارا وہی ہیں بہت بہت دہنے واد پولن آپ کا از تمام جانکاری کے لیے سہیوگی پولن وشتار سے جانکاری دے رہے تھے اور اڑھائی کے اڈے میں اتنا ہی نمسکار